اگلے کولر ہمارے ساتھ اوم پرکاش ہیں بیکا نیر سے اوم پرکاش پوچھئے سر میں پوچھ رہا ہوں چھنے میں کیا کرے اس بھاو میں ابھی دیتے ہیں یا رکھے چھنے میں اس بھاو پر کیا کرنا چاہیے اجے کیڈیا کیا رہا ہوگی آپ کی چھنے میں بہت تیزی آئی ہے اس کانٹر میں پچھلے کچھ دنوں میں آج ہلا کی لمبے سمجھ کے بعد مارکٹ پروفیٹ برکنگ کے موڈ میں ہے لیکن پچھلے ایک ہفتے میں کافی دام بڑھے ہیں قریب پانچ سر روپے پرتی کوئنٹیل اب آپ کو یہاں سے چھنے کا مارکٹ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں جو ہم نے تیجی دیکھی تو کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے ایک پروفیٹ بکنگ کا دور رہ سکتا ہے ابھی بھی فنڈامنٹلز کافی تیجی مجھے لگتا ہے کہ تری پن سو چو پن سو کی بھی لیول کارڈ پر دکھائی دے سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسٹریشن ہوئے ہیں ہائر پرائز کو لے کر تو ہو سکتا ہے کریکشن کا موڈ لے سکتا ہے جو چارج آٹھ سو پچاس سکتا ہے جو چارج آٹھ سو پچاس کا لیول دکھا دے اگرے کاؤر ہمارے ساتھ سودھیر ہیں موڈی نگر سے نیچرل گیس پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں سودھیر پوچھئے ترمید ایک سو تیس پر ایک مائنس ہے 137 پہ آپ نے مائنس کیا ہے 133 پہ ٹھیک ہے امیت کیا ان کو روپنا چاہیے آپ گرابات دیکھ پا رہے ہیں اس کاؤنٹر میں دیکھیں کل ہم نے نیچرل گیس کا ای ای انوینٹری آتے ہوئے دیکھا تھا جس میں جو نیچرل گیس پرائز کے لیے بہریش تھا پر اس کے بعد ایکچولی ہمیں لگ باگ ڈیٹ سے دو پرسنٹ کی ریلی دیکھنے ملی ہے ویری شورٹ ٹم اگر ہم دیکھیں تو ایک 134 سے 133 50 تک یہ ڈیپ ڈیپ ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے پر میں ان کو سلا دوں گا وہاں نکل جائیں کیونکہ بہاں دوبارہ 138 سے 139 تک جانے کی امید ہے اب سائیڈ میں ٹھیک ہے میٹر کاؤنٹر پر آپ کا ویو اجے کے دیا آج کے لیے کیا ہوگا کوئی ایسا کاؤنٹر آپ کو دکھ رہا جہاں پر 6 گھنٹے کے لیے ٹریڈ کرنا بہتر رہے گا ہم نے دیکھتا ہے بیس میٹل ابھی بھی کافی ویکنیس کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے کاؤپر کافی زیادہ ویکنیس دکھا سکتا ہے رائٹ ناو بھی ہم دیکھ رہے تو تین سو آٹھ کی نیچے اچھے سے ٹریڈ کر رہا ہے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ تین سو تک کے لیول آج ایوننگ تک یا میکسیم منڈی تک دکھا سکتا ہے اللہ مجھے لگتا ہے فورٹی فائی فیفٹی کا ایک سٹرانگ سپورٹ ہے وہاں تک کاؤپر کے پیجے جانے چاہیے سر فراز ہے نینی تال سے اور کروڈ کے اوپر ان کے سوال ہے پوچھئے سر فراز سر میرا کروڈ پوڈا چھبیس سو اور بے سے مائنس چھبیس سو پے اوکی ٹھیک ہے سر میرا چھبیس سو اور بے سے کروڈ دولورڈ مائنس ہیں ٹھیک ہے آپ کے دولورڈ مائنس ہیں اگلے کونس دنوں میں اجے کے دیا کچھ اور گراوات آپ کو بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے گرورڈ میں اس وقت مجھے لگتا ہے کروڈ ایک دائرے میں ہے جو نیچے میں ٹھٹی فائی ڈالر اوپر میں ٹھٹی نائن فیفٹی ڈبلو ٹی ای ٹریڈ کر رہا ہے یہ کرنٹ ٹریڈ پہ تو میں رکمنڈ نہیں کروں گا بائے کرنے کے لئے ہاں پچی سو پچی سو تیس تک آتا ہے تو ڈیفینیٹلی کروڈ میں بائے کر کے چلی مجھے لگتا ہے مہیں میٹ تک کی بات کریں تو 44 ڈالر انٹرنیشن میں جبکہ ہماری ڈیفینیٹلی کریباً اٹھا ہی سو پچاس تک کی لیول جل دیکھنے مل سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کچھ اور اگری کاؤنٹر کی اگری میں اگر سوہیبین کی بات کریں امیت تو اگلے ہفتے سوہیبین کا آؤٹلوک آپ کو کچھا دیکھ رہا ہے دیکھیں آج ہمیں ایک اگری کامپلیکس میں این جنرل ایک کریکشن آتے ہوئے دکھری ہے جو بھی کماؤنٹیز بڑھ گئی تھی تو 4,120 سے 30 کی بہاو چل رہے میں کانٹریکٹ میں بٹ آج کریکشن آتے ہوئے دکھی ہے یہ کریکشن منڈے ٹیوزے نیکسٹ ویک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے میبھی 4060 سے 70 کے بہاو تک پرائز آ سکتی ہے بٹ میں ایکچولی وہاں پر بائنگ کی صلاح دوں گا اب سائیڈ میں ابھی بھی سویبین میں ایک ریلی باقی ہے جو اس کو 4,200 کی قریب لکھے جا سکتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کولدار ہمارے ساتھ دینیش ہے نکل پر ان کا سوال ہے پوچھے دینیش نکل میں نکل میں امید کیا کرنا چاہیے ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کانٹر میں کچھ اپ سائٹ کی گنجائش ہے جی ہاں ایکچولی اگر ہم پورا بیس میڈلز کمپلیکس دیکھیں تو اس میں ایک نکل ہی ہے جو ایکچولی پسلے تین سے چار سیشن میں گرا نہیں ہے لیکنس ہم نے کافی ہیوی سیل آف کاپر میں زنگ میں آتے ہوئے دیکھا ہے بٹ نکل ایکچولی نئے ہائز بنے آہ ویری شورٹ ٹرم جب تک پانسو پچپن کے لیویلز ہول کر رہا ہے نکل تب تک ایک بار پانسو 82 سے 83 تک کے باؤں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں پر ایک بار یہ ایک ڈیٹ ہو سکتے ہیں نیکس کولر ہمارے ساتھ دلویر ہیں رایستان سے گوار پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے دلویر سر گوار کے کچھ باؤں آنے والے ہیں یہی باؤں رہے گا سر گوار کے بارے میں جان کر جیسے گوار کا اوٹلوک آپ کو کیا دیکھ رہا ہے آج کانٹر میں گراوات آئی ہے لیکن کیا مارکٹ اسی دیارے میں گھومتا رہے گا یا کچھ ایک بڑا ڈیریکشن آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کانٹر میں دیکھیں بڑا ڈیریکشن رہے گا بٹ اپریل کے بعد رہے گا نوڑا ڈیزن سے پریجز میں کافی زیادہ گرتھی اس بار ہم سوچ رہے ہیں کہ مارکٹ میں سوئنگ اور پروڈکشن میں ڈراؤپ رہے گا وہ کئی نہ کئی پریجز کو جم دے گا بٹ وہ سب مجھے لگ رہا ہے کہ مئی میں ٹائمنگ مجھے لگتا ہے ایگر سوよ س چاہ سو کا جو رینج آمیت کیا کمنٹ ہے آپ کا کپ آس کے بارے میں آنے کی امید ہے یہاں سے قریبا 30 سے 40 رب کا دیکھ سکتے ہیں کپ آس میں ایک ہفتے کے پرسپیکٹیو سے تو اگر بائنگ ہے تو ہولد کیا سکتی ہے شوٹ کورنگ مو آ سکتا ہے چیک ہے شوٹ کوری مو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بات کی امید آپ کر رہے ہیں تیر مارک میں آج اکیٹیا آپ کو کیا لگتا ہے اگلے ہفتے مارکٹ کچھ رفتار پکڑنے کے موڈ میں ہے دیکھیں اوورال ہمارا اوٹلک سپائیس کے اندر تیر مارکٹ میں خاص کر کافی تیج ہے نوڈاٹ ہم نے نو جار کے لیول سے کافی اچھا کریکشن دیکھا تھا جسٹ اک آرائیولز کی وجہ سے ٹائمیگ میں جاتا ہے یہ ریلی کنٹینیو رہ سکتی اپ سائٹ بٹ آٹھ ہجان نو سو آٹھ ہجان نو سو کا واپس ایک سٹیف ریسٹن رہے گا مارکٹ پرکاش ہیں جوتپور سے جیرے کے اوپر ان کا سوال ہے پرکاش پوچھے پرکاش آپ سن پا رہے ہیں جیرے کا ریٹ گھٹے گا یا بڑے گا آجے کے لیا کیا اوٹلک ہے آپ کل جیرے کے اوپر جیرے میں مجھے لگتا ہے کہ شورٹ ٹم میں گراوٹ رہ سکتی پندرہ ساتھ سو پندرہ چھ سو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا بٹ لانگ ٹم مجھے لگتا ساڑھے ساتھرہ اٹھرہ آجار کے بھی لیول آٹ پرفارنگی کا ماؤٹی رہ سکتی ڈی کوارٹر تھری کے اندر اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤنگ ہمارے ساتھ دونوں ایکسپٹ بنے ہوئے ہیں آجے کے لیا آپ کی پہلی کال کیا ہوگی مجھے لگتا ہے بولین میں ہی جیسے ہم نے ایک رینج باؤنڈ ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھا بارہ سو چالیس ڈالر کے اوپر گولڈ سسٹین نہیں کر پا رہا ہے امیت آپ کی کال کیا ہوگی ایک روٹ میں میں بائیں کے سلا دینا چاہوں گا تھوڑے سی ڈپ پہ پچیس سو تیس پہتیس کے ایریا میں ساڑھے چھپیس سو تک کے بہت دیکھ سکتے ہیں ایریا آپ کی آخری کال اینرڈجی پیکٹ میں ساڑھے گی جیسے کل کی انیونٹری کے بعد بھی ہم نے ایک نیچرل گیس میں باؤنس دیکھا آج بھی کنٹینیو رہ سکتا ہے تیس پچاس پہ بائیں کر کے چلیے اوپر میں قریباً 38 سے 39 تک کے جم دیکھنے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آجکیٹیا آپ کا اور امیت سجیجا آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے تو فیلال اس کرکٹر میں اتنا ہی